بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سفر ہو جائے پوری دنیا میں امیگریشن کے اوپر اکثریت ہماری جو ہے سات عرب عبادی میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ملک سے دور جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو جوب کی تلاش میں باہر جاتے ہیں اور کچھ کاروباری نقطہ نظر سے سوچتے ہیں کہ میں باہر سیٹل ہونا چاہیے اسی طرح ہمارا جو طالب علم ہماری نئی نسل ہے وہ عالترین کے لئے باہر جانا چاہتی ہے یا یہاں کے نساب جو ہمارا پڑھایا جاتا ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فیوچر سیکیور نہیں ہے امیگریشن میں ایسا کیا ہے باہر لوگ کیوں جاتے ہیں تعلیم کے لئے یا کاروبار کے لئے اس کی وجوہات یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ ایک خاص ملک اپنے مختلف اداروں کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی کامپنیز کے ذریعے وہ یہ تاثر دیتا ہے ان ممالک کو جہاں پر غربت ہوتی ہے وہ اس غریب ملک کو مزید غریب تر کرنے کے لئے اس کی نسل کو اپنے نظریات پر چلانے کے لئے وہ ایسی چیزیں وہاں تک پنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے کتابوں کے ذریعے پروپیگنڈا کے ذریعے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہترین ملک ہے یہاں پہ امروان ہے یہاں پہ تجارت ہے یہاں پہ ترک کیا یہاں خوشحالی ہے آپ کے ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہی ملک سے پیار نہیں کرتے آپ اپنے ہاتھوں سے ایک بچہ جو آپ کے گھر میں آپ کے لئے رونا کہا ہے خوشی کا باعث ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اسے الودا کرتے ہیں کہ تم جاؤ پڑو ہم جدائی سہلیں گے ماں اس کے غم میں روئے پیٹے جو بھی ہے لیکن رہ لیتی ہے یہ سوچ کے کہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہوگا تو یہ سارا کچھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ ایسی پرکشش کیوں دکھائی دیتی ہے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ ترقی آفتہ ممالک جتنے بھی ہیں وہ یہ ساری چیزیں پروپیکنڈا کے ذریعے آپ کے پیسوں سے اپنے ملک کے اندر خوشحالی لاتے ہیں اگر آپ کو وہاں پہ روڈ اچھے ملتے ہیں وہاں صحت کی سہولتیں ہیں وہاں تعلیم اچھی ہے یا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان ہے تو یہ سارا کسارا ان کے لوگوں کا بہت کم کنٹریبیوشن ہے آپ جیسے ملکوں کا ترقی پذیر ملک کے لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے آپ کے ملک کو برا کر کے وہ تب بھی اپنے ملک کو اچھا کر سکتے ہیں کہ جب آپ خود کہیں کہ واقعی میرے ملک کے اندر امن و امان نہیں جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ پچھلے بیس سالوں میں یہ امیگریشن اور ایجوکیشن کنسلٹینسی کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہماری مجورٹی جتنے بھی لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں زمینیں بیچیں گھر بیچیں زیور بیچیں وہ اپنے بچوں کو باہر تعلیم دلوانے کے لیے وہ سرگردہ رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں ان کا خواب ہوتا ہے جی میرا بچہ باہر جا کے پڑے جو باہر بچے پڑھاتے ہیں ان کی مجبوری ہے وہ سٹیٹس کانشنس ہوتے ہیں وہ تو چاہتے یہی ہیں وہ کرتے یہی ہیں ان کو اپنے وطن کی اپنی سرزمین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ان کے باپ دادہ نے یہاں پہ زمینیں بنائی ان کے ایک نسل نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی اور اگلی نسل باہر تعلیم یافتہ ہو کر یہاں پر آتی ہے تو وہ بیروکریٹ بن جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حکمرانی کرنے والے اس سرزمین کے اوپر رہ کر بھی اس سرزمین سے پیار نہیں کرتے جب اس سرزمین سے پیار نہیں تو اس سرزمین کے باشندوں سے وہ کیسے پیار کر سکتے ہیں دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ پوری ترقی آفتہ ممالک میں سب سے زیادہ کرائم ریٹ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کہاں ہوتے ہیں امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اسمدری یعنی کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ جو ان کے حقوق تلف کیا جاتے ہیں ان کو یعنی کہ ریپ کیا جاتا ہے وہ بھارت کے اندر ہے جسم فروشی فلپائن کے اندر ہے ڈرگ نشہ منشیات یہ سارا میکسیکو کے اندر ہے آپ کو ساؤتھ افریقہ کے اندر ڈاکو چورز اپنا سنیچنگ والے بہت زیادہ کیسز انظر آئیں گے لیکن اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان یا مسلم نمالے کی جوڑا ہے وہ ان جرائن کی وجہ سے بلکل یہاں پر امن نہیں ہیں یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ انتہائی دہشتگرد ہیں اور آپ کا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے وہ اپنا معاملہ جو اپنے ملک کا ہے وہ کبھی بھی آپ تک نکم چاہتے ہیں ورنہ آپ ٹور بھی نہ کریں ہنیمون کے لیے بھی نہ جائیں آپ جزیروں پہ جاتے ہیں مختلف ملکوں کے تو کون سے ملک ہیں جو بڑے پور امن ہے آپ کو مال دیت ملے گا آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا وہ مسلم کنٹری وہاں پر آپ کو انڈونیشیا میں ملیشیا میں لیکن جب ان کے لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور چلے جائیں تو یہ لوگ کیوں جاتے ہیں یہ لوگ اس لیے جاتے ہیں اس پروپیگنڈا کی ذت میں آ کر اب آپ خود سوچئے کہ آپ یہاں سے اربوں روپے کروڑوں روپے لاکھوں روپے لے کر امریکہ سیٹل ہوتے ہیں برطانیہ یورپ چلے جاتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر وہاں پہ آپ کو زمینیں خریدنے یا بلڈنگ یا گھر خریدنے یا کاروبار کرنے کے مواقع دیتے ہیں لیکن وہاں پہ جتنا عرصہ آپ رہتے ہیں آپ کو وہ پاسپورٹ بھی دے دیں نیشنلٹی لیکن آپ کلاتے ان کی نظروں میں کیا ہیں سیکنڈ سیٹیزن تو یہ ایک سیکنڈ سیٹیزن ایک گالی ہے جو آپ کو بڑے محضب طریقے سے دی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میں ابھی ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ کو پروپیگنڈا کر کے آپ کو اٹریکشن دیتے ہیں آپ کے بچوں کو وہ محول وہاں پہ کیا دیتے ہیں آپ کا بچہ باہر جا کے سیٹلڈ ہیں آپ ذرا ان سے قسم لے کر پوچھ لیجئے وہاں پر ان کی جتنی انسلٹ ہوتی ہے جتنے مسائل سے وہ پریشان ہیں دوچار ہیں نئی نسل کے حوالے سے اسلام اکدار کے حوالے سے وہ مسائل وہ بچارے بتاتے نہیں ہیں وہاں پر کالے جو ان کے ساتھ ہشر کرتے ہیں وہاں پر چلتے ہیں رات کو ان کے بچے محفوظ نہیں ہوتے وہ وہاں پر سر عام وہاں گھوم پر نہیں سکتے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پروپیگنڈا کرتے نہیں ہم تو امریکہ میں گنیڈا میں یورپ میں برطانی آئدھر ادھر ہر جگہ بہت پورا منہ ہے بہت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے ان کے ساتھ سٹور میں کھڑے ہوتے ہیں کس طرح کا بیہیو ہوتا ہے ان کے رویہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے کیونکہ وہ شرمندی کی محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیچھے رشتے داروں کو بتائیں گے تو ہماری بیستی ہوگی یہ لوگ کبھی آپ کو سچ نہیں بتاتے تو جو پاکستانی بھائی میرے باہر رہتے ہیں ان میں میجورٹی میں سب کا تو نہیں کہہ رہا لیکن میجورٹی ایسی ضرور ہے کہ جو سچ بولتی ہے اور وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بچے منشیات میں چلے جاتے ہیں ان کے بچے اس ازادانہ محول میں پرورش پاتے ہوئے جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں آپ وہ مسئلے بتا نہیں سکتے کہ ان کے چھوٹی سی عمروں میں ان کے کیا کرتوت ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ جو ایمیگریشن کا رول ہے اس کے جو ایجوکیشن کی کنسلٹنسی کے پیچھے جو درپردہ مقاصر ممالک کے آپ کو ایک کنسلٹن پیسے کی لالچ میں فیس کی لالچ میں آپ کو نہیں بتاتا وہ آپ کو خوبصورت خواب دکھاتا وہ کہتا ہے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی جو ہے نا وہ اتنی اچھی ایجوکیشن آپ کے بچے کو نہیں دے سکتی جو اسٹریلیا میں ملے گی یا نیوزی لینڈ میں ملے گی یا یورپ کے کسی ملک میں ملے گی یا چینہ میں ملے گی یا آپ کو برطانیہ میں ملے گی یا امریکہ میں ملے گی کنیڈا میں ملے گی تو ایسا کیوں ہے ہم اپنے ملک کی چیزوں کو برا کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ملک میں ایک آواز اٹھائیں یہاں پہ نصاب جو امریکہ تعلیم کا وہ بہتر ہو ہمیں یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کیوں نہیں ملتی ہمارے بچوں کو کیوں نہیں ملتی ہمیں اتنی فیسے ادا کرتے ہیں اب ایک امریکہ دوست ہے اس نے اپنے بچے کو پلے گروپ میں کیا اور ایک یہاں پہ مافیا ہے جن کو میں کہتا ہوں تعلیم فروش انڈسٹری انہوں نے اٹھارہ ہزار پیاب مہانہ اس پلے گروپ کے بچے کی فیس مانگیا اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ یہ تعلیم فروش اور آپ کی کھال کتنی اتاریں گے تو اس طرح کے محول میں اگر آپ خموشی سے یہاں سے چلے جانے میں آپ فیت سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یوں ترقی کرے گا کہ ہم باہر جا کے پیسے کمائیں گے اور یہاں بھیجیں گے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ وہاں جتنا کماتے ہیں آپ سارا بھیج نہیں سکتے آپ جو لوگ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں جو لوگ کسی اور عرب ملک میں رہتے ہیں یہ جو ارپین یونین میں رہتے ہیں یا امریکہ برطانیہ کنیڈا میں رہتے ہیں آپ ان سے اس بات کی تصدیق کر لیجئے کہ وہ جتنا کماتے ہیں وہ سارا نہیں بھیج سکتے اور جو پیسہ آپ بھیجتے ہیں ان کے جو سٹیٹ بینک کے رولز اب یہاں بن گئے ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے آپ ان کو بھی مدہ نظر رکھیں تو لہٰذا جو وقت اپنا خوبصورت اپنے خاندان کے بچوں لوگوں بزرگوں کے ساتھ آپ یہاں گزار سکتے ہیں آپ کا ملک پورا من ہے آپ کے ملک میں وہ کرائم نہیں ہے جو باہر ہوتا ہے میں تو خود بہت سارے ممالک گھوم چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تو یہ جو نہیں گیا وہ یہ کہہ سکتا ہے جی بڑی پرکشش دنیا ہے اور وہ سارا وہ نہیں ہے گناہ میں ویسے بھی لذت ہے اور باہر کی دنیا گنے گار ہے آپ کے ملک کے اندر جو برائیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وزیر کراچی کے اندر یہ ہو رہا ہے یہ اس عبادی کے حساب سے پوری دنیا میں دیکھ لیں یہ اس کے پرسنڈیج ایک پرسنڈ بھی نہیں ہے اور جو باہر میں ہوتا ہے آپ وہ فیکس فائنڈنگ کریں ذرا گوگل پہ بیٹھ کے آپ کوئی کرائم لکھیں اس کے اندر کوئی کرائم ریپ لکھیں آپ اس کے اندر مرڈر لکھیں آپ اس کے اندر سنیچنگ لکھیں آپ کو وہ جو پرسنڈیج آئی گیا آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی کہ آپ کا ملک اس کائنات کے اندر ایک جنت جیسا ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ آپ کے دم سے ہے ہم ایک دوسرے کو اگر ظلم کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کسی کا موبائل چھیننا کسی کی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنی تو وہ عورت کسی کے نہیں ہے عورت ہمارے گھر میں بھی ہے بچے ہمارے گھر میں بھی ہیں بینوئی ہمارے بھی ہیں خاندانہ ہمارا بھی ہے پاکستان بھی ہمارا ہے اس سرزمین کو ناپا کرنے والے لوگوں کو سزا دیں اس کی نشان رہی کریں ڈرے نہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے بجائے یہ کہ آپ یہاں سے اپنا پیسہ دولت گھر جداد خاندانہ بہت اجداد ان کی وراست بیچ کے آپ باہر جائیں اور یہ سوچیں گے میں امریکن نیشنلٹی لوں گا اور وہاں پہ رہوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ ان لوگوں کو اللہ آپ کو لے جائے لیکن ایز وزٹر جائیں اور میری ان باتوں کی تصدیق کر کے اپنے وطن واپس آئیں گے اور بڑے فخر سے یہاں کی گلی ملے کچھوں میں گھومیں گے آپ کا گاؤں ہے تو آپ اس میں فخر سے سر اٹھا کے چلیں گے اگر شہر ہے تو اس شہر کے اندر آپ جا کے رہیں گے اور خوشی خوشی محسوس کریں گے وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ آپ کو اس کا ذرہ بھی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی منافق ہیں وہ بھی صحیح بات نہیں بتاتے ہاں آپ ان کو کہیں گے کہ ہم نے باہر آنا ہے وہ آپ کو مسائل تھوڑا سا بتائیں گے کہ یار یہاں پہ مشکلات ہیں مجھے چار سال لگے مجھے دس سال لگے سیٹل ہونے میں یہ وہ تھوڑا سا بتاتے ہیں تاکہ آپ ان پہ بوجھ نہ بنے لیکن جب دوسری بات آ جائے گی کہ تو کیسے ہے اور حالات وہ جی پاکستان تو بہت یعنی کہ وہ پسماندہ اور ملک ہے اور وہ بہت ہی وہاں پہ مسئلہ مسائل ہے اور یہاں پر تو یوں عزت ہے یہاں تو جانوروں کی عزت ہے یہاں تو پرندوں کا خیال لکھا جاتا ہے اور آپ کو یہ نہیں کبھی بتائیں گے کہ ہم رات کو سات بجے کے بعد نیو یار کی سڑکوں پہ گھوم نہیں سکتے وہاں پہ یعنی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے وہاں پہ ڈرگ جو ہے نا آپ کے بچے اس سے محفوظ نہیں ہے وہاں سکول کالجز میں اسلحہ عام ہے آپ کے بچے انہیں اسلحہ کب دیکھنا جا کے میں ابھی بھی یعنی کہ میری عمر دیکھ لیں اس کے حساب سے بھی میں نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی پسٹول نہیں رکھا لسینس بنوا کے بھی نہیں رکھا تو وہاں پر بغیر لسینس کے ساتھ ہر دوسرے بندے کے پاس ہوتا ہے تو آپ کسی بھی لحاظ سے کم تر نہیں ہو آپ ایک بہترین قوم ہو احساس کرنے والی قوم ہو آپ کے اندر خوبصورتیاں ہیں آپ کے جذبات خیالات آپ کے اقدار روایات آپ کی تیزیب بہت اچھی ہے آپ کے اللہ جس پہ آپ کو توقل ہے یقین ہے وہ توقل یہاں آکے کمزور کیم ہو جاتا ہے رازق وہ امریکہ میں بھی وہی ہے جو پاکستان کے اندر ہے تو باہر جانا بچوں کو باہر دل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اپنی تعلیم جو تربیت ہے اس کو صرف ایڈ کر لیں آپ کا بچہ یہاں پہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے اور یہ جو آپ کی سوچ ہے لوگوں کی اس بھیڑ چال سے بچیں اپنے آپ کو ان لوگوں کی سوچ سے بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اچھا اچھا کر کے سب کچھ بتا کے وہ خود پیچھے اٹ جاتے ہیں اور آپ کا بچہ وہاں پر آپ سے دور رہ کر آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے فیوچر جس کو آپ بہتر کرنے کے لئے ان کو بھیجتے ہیں وہی فیوچر آپ کے لئے سردرد بن جاتا ہے اس والدین کو میں ایسے والدین کو جانتا ہوں جن کے بچے وہاں رہتے ہیں اور ان کے اختیار میں نہیں ہے نہ خود جا سکتے ہیں اور وہ بچے بیٹیاں بیٹے وہ جو کچھ چارے کس عذیت میں دن رات گزارتے ہیں ان بچوں کو بھی اس کا احساس نہیں کیونکہ ان کو لبرلزم کا جراسیم ان کے اندر ڈالے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی احساس نہیں کر سکتے ان کو تربیت ان کی تعلیم ایسی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تمہاری زندگی تمہاری مرضی تمہارا جسم تمہاری مرضی تمہارا دماغ تمہاری سوچ تم اس دنیا میں ہو سب کچھ ہو تمہاری کائناہ سب کچھ جا مرضی جاؤ کھاؤ پیو ان کی تربیت ہی مختلف ہے تو ایسے محول میں اپنے بچوں کو یا خود جانے سے گریز کریں کوئی امیگریشن کے لالچ میں نہ پڑھیں اپنے ملک کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں آپ سمجھتے ہیں میرے رشتہ داروں میں کوئی کمی بیشی آپ ان میں اچھے ہو نا آپ اچھے ساتھ بیٹھیں حضرت واصف علی واصف صاحب ہمارے استاد محترم میں ان کے ساتھ ایٹی سکس میں جاب کرتا رہا ہوں ایک ادارے میں میڈیا میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ برے لوگوں میں جب ایک بیٹھے گا تو اگر پانچ برے ہیں تو پھر ایک ہو جائے گا اچھا تو ٹوٹل چھے میں پانچ ایک ہو جائے گا پھر دو اچھے ہو جائیں گے تو وہ پانچ میں پانچ دو ہو جاؤ گے تو اچھے لوگ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے اس لیے برے لوگوں کی تداد بڑی نظر آتی آپ کو حالانکہ وہ اتنی تداد میں نہیں ہوتے اچھے لوگ زیادہ ہیں تو ہم لوگ اچھے ہیں تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں گنے گار سے نفرت نہیں کرنے ہمیں گناہ سے نفرت کا درس دینا ہے اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پاکستانیوں کو تب جا کے یہ معاشرہ بھی آپ کو ترقی آفتہ نظر آئے گا ہم لوگ ترقی آفتہ ہم لوگوں کی وجہ سے معاشرہ ترقی آفتہ کہ لائے گا یہ معاشرہ کچھ نہیں ہے خود یہ سرزمین جو ہے نا ایک زمین کا ٹکڑا ہے میں آپ اگر ہیں تو یہ ملک ہے یہ تیزیب ہے یہ معاشرہ ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیجئے اپنی ذیمہ داریوں سے مت بھاگیں آپ بھاگیں نہیں سکتے کسی اور ملک کو ترقی دینے سے بہتر ہے اپنے ملک کو ترقی دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم